اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ پنجاب رینجر میں بہت زبردست جو آپس کے اناؤسمنٹ کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے جس پر میں نے یہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دیتی جس کو آپ دیکھ کر کمپلیٹ اس کا کرائیٹیریا وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ اس میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے گھر بیٹے فری میں آپ کو جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں اور کمنٹ بکس میں انشاءاللہ مل جائے گا آپ اس پر جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس شو ہو جائے گا جہاں پر پنجاب ریجن کے آپ کو ویب سیٹ شو ہو جاتی ہے یہاں پر آپ کو اپلائی ناو کا بٹن ملتا ہے اپلائی آن لائن کا آپ نے اس پر چلے جانا ہے جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا فارم فیل ہو جاتا ہے اب اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے اپنے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میل ہیں کے فیمیل ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف میل کے لئے جواب تھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ صرف میل کے لئے ہیں تو آپ نے یہاں سے میل سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کی سینٹر میں یہاں پر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں بہت سارے یہاں پر آپ کو ٹیسٹ سینٹر مل جاتے ہیں آپ کا جو بھی قریبی ہو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے جس لیک ہم کیا کرتے ہیں منڈی بہودین کا سیلیکٹ کر لیتے ہیں صرف ویڈیو کے لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ سائٹ سے آپ کو دومی سیل کا آپشن مل رہا ہے آپ نے یہاں سے اپنا دومی سیل سیلیکٹ کر لینا ہے جس لائک کہ میں اس کے اوپر آپ کے سامنے کلک کرتا ہوں بکھر سے ہیں گجراز سے ہیں جنگ سے ہیں جہاں سے بھی آپ یہاں سے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپشن ملتا ہے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اگر ان کے علاوہ ہے تو آپ نے نن افدیل کر لینا ہے اگر آپ کا جو اوپر ہے وہاں پر ڈومی سیل نہیں مل رہا تو آپ یہاں نیچے سے بھی جو ہیں اپنا ڈومی سیل سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈومی سیل یہاں پر پورے پاکستان میں جس جس جگہ سے بھی ہے جس لائک ڈیرہ اس مل خان میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اوپر کیونکہ مجم مل چکا ہے تو میں یہاں سلیکٹ نہیں بھی کروں تو مسئلے والی بات نہیں ہے اس کے بعد اگر تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ کیا ریٹائر فوجی ہیں اپنے نو کر دینا اگر آپ ہیں تو یس کر دینا اس کے بعد انہوں نے عہدہ لکھا ہے اور ڈیپارچر لکھا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ صرف فوجی حضرات کے لیے ہے کہ بھئی آپ کس عہدے پر تھے اور آپ کا ڈیپارچر کب ہوا یہاں پر آپ نے اپنے والد کا نام ڈال دینا ہے کہ بھئی آپ کے نام والد کا نام جس لائک ہم علی ڈال دیتے ہیں آپ کے والد کا جو نام ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے یہاں پر علی نہیں ڈالنا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام ڈال دینا ہے آپ کا جو نام ہے میں ہمیر ڈال دیتا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں تو تریخ پیدائش آپ کی جو تریخ پیدائش ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے اور جو اس ڈیٹ پر منشن کی گئی ہے میرے خال میں 18 سے 30 سال تھی یا ایسے تھی اس ڈیٹ کے اندر اندر آپ کی ایج لیمٹ بننی چاہیے جس لائک میں یہاں سے آپ کے سامنے سیلیکٹ کر لیتا ہوں دو ہزار تو یہ ہماری جو ہے وہ اس کے درمیان میں آ جائے گی دو ہزار ہم نے پوری سیلیکٹ کر لی سین آئی سی نمبر آپ کی جو شنافتی کارٹ پر لکھا ہوتا ہے آپ نے جس لائک اس طرح سے ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ اس کو فل کر دیں گے یہ آپ کا سین آئی سی نمبر ہو گیا ایجوکیشن آپ نے ڈالنی ہے جو آپ کی سب سے زیادہ ہو جس لائک اگر آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے تو میٹرک سیلیکٹ کر لیں اور میڈل کی ہوئی ہے کیونکہ تلیم جو ہے وہ میڈل مانگی گئی تھی آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں ریلیجین جو آپ کو آپ اسلام ہیں آپ کرسچن ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں جو بھی ہیں آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس لائک ہم اسلام سیلیکٹ کر لیتے ہیں مسلم اور آپ نے اپنا یہاں پر قاد بتانا ہے بھئی آپ کا کتنے پیٹ ہے جس لائک میرا چھے فٹ ہے تو میں یہاں چھے فٹ دے دیتا ہوں اور انچ وغیرہ سیلیکٹ کر لینا اگر آپ کے کوئی انچ وغیرہ زیادہ ہیں پانچ فٹ دس انچ ہے پانچ فٹ سات انچ ہے آپ نے کسی سے نواب بھی لینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو آپشن مل رہا ہے بھئی پروونس سیلیکٹ کرنا ہے آپ پنجاب سے ہیں سندھ سے ہیں کدھر سے ہیں اس کے بعد یہاں پر دس انچ میں کسی سے ہوں آپ کو ملتا ہے کہ بھئی آپ اس سوبے میں کونسی ڈسٹرک سے ہیں دوبارہ سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جس لائک میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا تھا اٹک سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ میرا تو رینڈم ہے میں نے اپلائی نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے ارڈریس کا اب یہاں پر پرمننٹ ارڈریس بھی آپ نے لکھنے آپ کی جو شنختی کارٹ پر لکھا ہوا ہے اور temporary بھی جس پر اس time آپ رہ رہے ہیں اگر same ہے تو آپ نے same ڈال دینا ہے اور اگر change ہے تو آپ نے یہاں پر چناختی کارڈ والی جگہ پر permanent ڈال دینا ہے آپ کی چناختی کارڈ کے back side پر لکھا ہوتا ہے اور temporary جو ہوتا ہے جس جگہ پر آپ اس time رہ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی letter وغیر آتے ہیں تو آپ کو اس جگہ پر receive ہو جانا چاہیے اب یہاں پر آپ نے اپنا number دے دینا ہے آپ کا جو بھی mobile number ہوتا ہے just like میں آپ کے سامنے ایک random ڈال دیتا ہوں یہ ہم نے mobile number ڈال دینا ہے آپ کا جو active ہو اور not converted ہو وہ آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اپنے جو wallet کا number ہے وہ آپ یہاں پر اس طرح سے ڈال سکتے ہیں just like کوئی بھی آپ یہاں پر ڈال دیں اس طرح سے آپ کا جو wallet کا number آپ نے وہ ڈالنا ہے اور اگر آپ کے کوئی رشدار ہیں وہ اس جگہ میں کام کر رہے ہیں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی وہ serving ranger ہیں retire ranger ہیں شہید ہو چکے ہیں وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں ادھر سے none بھی select کر سکتے ہیں اور relation آپ نے بتانے ہے بھائی ہے بہن ہے آپ کا کوئی بھی بہن تو sorry ہو آپ نے یہاں پر relation بتانے ہے بھائی آپ کا بھائی ہے چاچا ہے ماما ہے اببہ ہے جو بھی رینجر میں ہے وہ آپ نے یہاں سے بتا دینا ہے اور اگر آپ کے پاس special skill ہے آپ کہیں گے special skill کیا ہوتا ہے just like آپ کے پاس technician کا کوئی course ہے computer کا کوئی course ہے short end کا ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے just like ہم computer course لکھ دیتے ہیں یہاں پر اگر ہے بھی صحیح اس کے بعد آپ نے register پر click کر دینا ہے جیسے آپ register پر click کریں گے یہاں پر میں fill کر دیتا ہوں تو شاید یہ مجھے اگلا process دے دے یا میں نے تو سوچا تھا شاید کوئی wrong practice یہ ہمیں بتائے گا لیکن اس نے کیا کہا ہے بھائی آپ کی registration جو ہے وہ successful ہو چکی ہے detail میرے بے کو بھی نہیں پتا میں نے کیا submit کیا لیکن ہماری registration آپ کے سامنے ہو گئی ہے تو آپ اس طرح سے اپنا گھر بیٹھے free میں online apply کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگئے ویڈیو کو like share کریں چینل کو subscribe کر اپنا بہت سے خیال رکھو فی امان اللہ